مولا اے صلیبا 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 ایمان آبادا علا حبی بیکا خیر الخلق کل دیہی میں اعوذ باللہ این شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل اور دھیان سے دیکھنا ہے اگر آپ اسکیپ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اور بہت سارے میری دوستوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے پوچھا ہے کہ یہ نقش کیسے لکھا جائے گا تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو بہت دیان سے دیکھنا ہے آج میں آپ کو ابقری تسبیح خانم 26 محرم الحرام کو سورہ توبہ کا نقش مبارک لکھنے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ سب بہن بھائیوں کو فائدہ ہو تاویز لکھنے کی ترتیب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میری ہر اچھی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے جزاک اللہ تاویز لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ تاویز دس محرم الحرام کو تسبیح خانے لاہور میں حضرت جی کا دم کیا ہوا دیا گیا تھا جو لوگ وہاں تھے اس کے بعد حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ دس محرم کو یہ تاویز نہیں رہ سکے ان کے لئے اپگری فیس بک کے پیچ پر یہ تاویز ڈال دیا جائے گا وہ وہاں سے اس کا پرنٹ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس پوسٹ کے ساتھ لگا دیا ہے آپ ایک سے زیادہ بھی یہ پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ تاویز بھی بنا سکتے ہیں اپنے لئے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لئے بھی یہ بہت ہی طاقتور ترین تاویز ہے اور اس کو آپ ہر جائز حاجت کے لئے لکھ سکتے ہیں لکھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹویٹر کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پچیس اگرس والے دن جو کہ اسلامی مہینے کی چھبیس محرم الحرام ہوگی اگر چھبیس محرم الحرام پچیس کو نہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے گے لیکن وہ دن چھبیس محرم الحرام کا ہی ہونا چاہیے چھبیس محرم الحرام کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس تاویز پر سورہ توبہ کی آخری دو آیات لکھنی ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس محرم الحرام کو لکھے جانے والا تاویز کی ترتیب یہاں آپ کو تاویز کا نمونہ دیا گیا ہے جو کہ آپ کو بہسانی اپکری فیس بک سے مل جائے گا اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ تاویز کا نمونہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چھبیس محرم الحرام فجر کی نماز کے بعد تاویز کا دم شدہ کاغذ و تسبیح خانہ لاہور میں نو اور دس محرم کو تقسیم کیا گیا تھا آپ اس پر پہلے سورہ توبہ کی آخری دو آیات پہلے جدہ جدہ الفاظ میں لکھیں اور پھر اس کے نیچے مکمل آیات لکھیں اور آپ لگانے کی بلکل بھی ضوعت نہیں یعنی کہ آپ زبر زیر نہیں لگائیں گے پھر اس کے نیچے اپنی حاجات لکھیں گے تاویز کی تہہ لگا کر پلاسٹک کو کوٹنگ کروالیں یا پھر آپ کسی نیلے سوٹی کپڑے میں لپیٹ کر ایک پھل دار درخت سے باند دیں پھل دار درخت میں اثر نہ ہو تو آپ کسی بھی درخت پر باند سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو گھر کے کسی دروازے وغیرہ پر بھی لگا سکتے ہیں یا کسی روم میں بھی اس کا نقش لگا سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے پاس درخت میں اثر نہ ہو تو آپ اس کو دروازے وغیرہ کے سامنے بھی لٹکا سکتے ہیں جہاں پر ہوا کا گزر ہو اور یہ ہوا کے ساتھ ہیلتا رہے یہاں آپ کو کلوس کر کے میں نے دکھایا ہے کہ یہ تعویز کس طرح سے لکھنے لام کاف جیم سارے آپ نے الفاظ چاہے ہیں وہ جدہ جدہ کر کے لکھنے ہیں آخری آیات سورہ توبہ کی آخری آیات کے یعنی لکا جاکم رسول من انفوسکم یہ سارے آپ نے الگ الگ اسی ترتیب سے لکھنے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پر جب آپ اس تعویز کے اوپر یہ نقش اس طرح سے لکھ لیں گے اس تعویز کو اس طرح سے تیار کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد لکا جاکم والی آخری دو آیات سورہ توبہ کی وہ مکمل لکھنی ہے پہلے جدہ جدہ لکھنی ہے اس کے بعد مکمل لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ لکھنی ہے آپ کسی بھی جائز حاجت کے لئے لکھ سکتے ہیں اپنے لئے بھی یا کسی اور کے لئے بھی تو آپ کو سامنے سکرین پر جو نمونہ نظر آ رہا ہے یقیناً آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہوگا میں نے بھی اس کو فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اپکری کے پیج سے آپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ تعویز کا پیج ہے جو میں نے اپکری کے فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ ایزی لئے آپ کو مل جائے گا بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جو اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ بار بار پوچھتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے بہت ہی تفصیل سے بنائی ہے اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا یہاں پر آپ کو جو تعویز نظر آ رہا ہے اس کی چاروں طرف سورہ توبہ کی آخری دو آیات لکھی ہوئی ہیں اسی کے اندر آپ نے تعویز کو بنانا ہے اور بنانے کے بعد نیلے کپڑے میں یا پھر کسی پلاسٹک میں اس کو بند کر کے خوشبو لگا کر بند کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ کر بند کر کے آپ دھاگے کے ذریعے سے کسی درخت پر پھل دار درخت پر یا پھر جو آپ کو دروازہ وغیرہ گھر کا ایسی جگہ میسر آئے جہاں پر ہوا کا گزر ہو اور یہ ہوا کے ساتھ ہلتا رہے وہاں آپ اس کو لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی تمام جائز حاجات بہت جلدی پورا کریں گے آپ نے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے امید کرتی ہوں کہ میری تمام دوستوں کو ویڈیو کے ذریعے یہ نقش بنانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس کے فائدوں پر بھی بناوں گی چینل کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھوریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ